نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خسلتانی لا تجتمیانی فی منافق حسن سمت ولا فقم فی الدین ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا دو صفات ہیں جو منافق میں کبھی جوانی ہو سکتے ایک تو اچھے اخلاق اور دوسرے دین کی سمجھ تو اشارہ نے یہ لکھا ہے کہ جو ہے ایک ایمان والے کو جو ہے اچھے اخلاق پیدا کرنا چاہیے اور دین کی سمجھ پیدا کرنا چاہیے منافق میں جمع ہوتے ہیں تو ایک ایمان والے میں جمع ہونا چاہیے نا تو ایک ایمان والے کو جو ہے اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ پیدا کرنا بہت ضروری اس سے پہلے دین کی سمجھ کے بارے میں بہت سارے حدی صاحب کے سامنے آئی نبی حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عبداللہ بشن افضل من فقی فی الدین ولا فقی واحد اشد ولا شیطان من الف عابد لکل سین عماد و عماد حضرت دین الفقی فی الدین ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشیاط فرمایا کہ کسی بندے نے اللہ کی اس سے بہتر عبادت نہیں کی کہ دن میں سمجھ پیدا کریں دن میں سمجھ پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں اور ایک فقی شیطان پر ہزار عابدوں کے مقابلے میں بھاری ہوتا ہے ہر چیز کا ایک بنیادی ستون ہوتا ہے دین کا بنیادی ستون یہ ہے وہ دن میں سمجھ پیدا کرنا ہے انماعیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کے ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ پیدا فرما دیتا ہے میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور سمجھ دینے والا کو اللہ ہی ہے ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ عنہ دین پر عمل کرنے کے لئے اس کو صحیح سمجھنا بہت ضروری ہے کیوں سب لوگ اس بات کو اتفاق کرتے ہیں کچھ بھی کام کرنا تو صحیح سمجھنا ضروری ہے بغیر سوچے سمجھیں دین کی بنیاد کیا ہے دین صحیح عقیدوں کا نام ہے اور عمل کا نام ہے دین کی بنیاد توقعید ہیں تو جو بھی اللہ کے لئے لکھلا ہے اس کی ساری باتوں کو دل سے مان لینا یہ ایمان کسی بھی عقیدے کے تعلق سے جو اللہ کا سل لے کر آئے ہیں کسی بات کے تعلق سے جو اللہ کا لے کر رہے ہیں آدمی اگر شک کرتا ہے تو ایمان چلا جائے گا کسی بات کو دین کی مزاق کرتا ہے تو ایمان چلا جائے گا جو لوگ غلط قسم کی تعلق کرتے ہیں قرآن میں حدیث میں اس کا مطلع افریت اور بیان کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں یہ بھی کفر کی بات دین جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور صحابہ کرام امت تک سنبا ہے بچہ سمجھو بھئی دین تو دین صحیح عقیدہ اپنے دل میں جمال نہ ہے اس کو عمل کر رہا ہے سارا نجات کا دارمدہ تو صحیح عقیدے پر ہے ہمارا ایمان درست ہے اب تک لوگوں کو معلوم نہیں ایمان کیا ہے کفر کیا ہے ایمان کی زید کفر ہے اب تک لوگوں کو معلوم نہیں ایمان کیا ہے کفر کیا ہے اور پھر سب سے اہم چیز توحید ہے جس کی زید شرک ہے بہت سے لوگ شرک میں فسے ہوئے ہیں بہت سے لوگ شرک میں فسے ہوئے ہیں صرف دو گناہ اگر آدمی جان لے کہ کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے اور اس سے بچے تو انشاءاللہ جات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ جب آخری فیصلہ فرمائیں گے اہلے جو ایمان والے جنت میں پہنچ جائیں گے اور جو کافر ہیں وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کریں گے ہمانے اپنا جو اپنا فیصلہ ہے پہلے سے ہم بیان کر چکے ہیں جہنم میں صرف کافر اور مشک رہیں گے تو دو گناہ سے ہم کو بجنا ہے کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے جو بندہ کفر پر بج جائے گا انشاءاللہ جات ہو جائے گی افسوس میں کہہ رہا ہوں کہ جب بہت سے لوگ کو کفر کیا ہے معلوم نہیں ہے اور شرک کیا معلوم نہیں ہے عمرے کڑ جاتی ہیں بال سپید ہو جاتے ہیں پیر کپروں میں ڈالکے بیٹھے جاتے ہیں ان کو معلوم نہیں کفر کیا ہے تو دین کی سمجھ کی بارے میں اتا ہے کہتا ہوں میں کہ دین کی سمجھ پیدا کرنا بہت ضروری ہے الحمدللہ ہمارے علماء نے بہت لکھا ہے بہت صاف صاف شاولی اللہ صاحب رحمت اللہ کی قطاع حجت اللہ البالغا حجت اللہ اللہ کی فانیل ارگومنٹ اللہ کی فانیل ارگومنٹ ہے یہ معلوم ہے تمام مقاعد کی تعلق سے آمال کی تعلق سے کہ آخری دلیلیں سب لکھ دیں اب اللہ پر کوئی حجت نہیں ہے سمجھنا عمل کرنا ہمارا کام تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سے رہتا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ربنا آدھنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقینا دابنا ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تقفلنا واترحمنا لکنن من الخاسرین ان اللہ وملائک تبسلونا لنبی یا ایہوالذین آمنوا طلب علی وسلموا تسلیما سبحان ربکو یا ربی لزیتی اما یصیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ